اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹ آج ہم نے پولیوٹنٹس کی ٹائپس میں سیکنڈ ٹائپ پڑھنی ہے پولیوٹنٹس کی ہم نے پہلی ٹائپ پڑھی تھی اکسائیڈز آف کاربن جس میں ہم نے کاربن ڈائیکسائیڈ کے بارے میں پڑھا تھا اور کاربن مونوکسائیڈ کے بارے میں پڑھا تھا آج ہم نے پڑھنا ہے سلفر کے بارے میں کہ سلفر کے جو کمپاؤنٹس ہیں وہ کس طرح سے انوارمنٹ کے اندر جو ہیں وہ ایزا پولیوٹنٹ ایکٹ کر رہے ہیں اب اس میں جو ہے نا کس طرح سے وہ ہماری انوارمنٹ میں آ رہا ہے اس کے دو قوزز ہیں ٹھیک ہے یہ فرس جو لائن ہے یہاں سے آپ نیچرل قوزز کی ہیڈنگ دیں گے کہ نیچرل ہماری انوارمنٹ کے اندر سلفر کہاں سے آ رہا ہے ٹھیک ہے تو نیچرلی اکرنگ سلفر کنٹیننگ کمپاؤنٹس ار امی یہ ارگینک میٹر ہے تو جب آپ کو بتایا کہ بیکٹیریاز کس پہ ایکٹ کرتے ہیں ڈیڈ پلانٹس پہ ڈیڈ اینیمل پہ ٹھیک ہو گیا تو جب وہ اس کے پر ایکٹ کریں گے اس کی ڈی کمپوزیشن کروائیں گے تو اس سے سلفر کے کمپاؤنٹس پروڈیوس ہوں گے جب ہمارے پاس والکانی گیسز نکلتی ہیں یعنی جب والکانی کرپشن ہوتی ہے جب آدش فشاں پہاڑ جو ہے وہ پھٹتے ہیں تو اس میں سے بھی گیسز نکلتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ گیسز کے ان جب فائرز لگ جاتی ہیں جب آگ لگ جاتی ہے تو اس میں بھی سلفر کے کمپاؤنٹس دیمیٹ ہوتے ہیں بٹ دا کنسنٹریشن آئی جب بڑ دا کنسنٹریشن آئی یہاں کے اوپر آپ ہیڈنگ دیں گے ہیومن اکٹیوٹیز کی 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 ہیومن اکٹیوٹیز کی وجہ سے سلفر کے کمپاؤنٹس کے سرح سے ہماری انوارمنٹ میں آ رہے ہیں جو ہم پیٹرول یوز کرتے ہیں گاڑیوں کے اندر جو ہم گیس وغیرہ یوز کرتے ہیں اس کے اندر سمال کنسنٹریشن ہوتی ہے سلفر کی تو جب وہ کمپاؤنٹ برن کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ برن کرنے سے سلفر کی اوکسائٹس پروڈیوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور انڈسٹریل یونٹس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ جو پیٹرول وغیرہ یا جو بھی جو فیول یوز کرتے ہیں اس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ سلفر کے کمپاؤنٹس ہوتے ہیں کوئلہ برن کرتے ہیں تو اس سے ایٹی پرسنٹ ہمارے پاس سلفر ڈائکسائٹ آ رہے ہیں اور پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہیں ہمارے پاس پیٹرولیم پروڈکٹ میں آپ کے پاس لپی جی ہے گیسولین ہے وہ پیٹرول جو ہم گھر میں گارڈیوں کے اندر یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو ہے یہ فلو چارٹ جو ہے this is very important کہ کس طرح سے جو ہے وہ فوسل فیول کے برن کرنے سے ہمارے پاس جو ہے وہ سلفر آتا ہے ٹھیک ہے فوسل فیول کے اندر کیا ہے سلفر جب فوسل فیول برن ہوتے ہیں تو اس سے energy produce ہوتی ہے اور جو سلفر ہے وہ کس فارم میں باہر نکل جاتا ہے سلفر ڈائکسائٹ کی فارم میں سلفر ڈائکسائٹ کی فارم ہے سو ثری کی فارم ہے پھر وہ جو اکسائٹ ہیں وہ air میں چلے جاتے ہیں اور air pollutants بن جاتے ہیں پھر جب وہ water کے اندر ڈیزول ہو جاتے ہیں جب سلفر کی اکسائٹ وارٹ میں ڈیزول ہوتے ہیں تو وہ sulfuric acid بنا دیتے ہیں اور جس کے جال سے ہماری جو rain ہوتی ہے وہ acidی کی نیچر ہو جاتے ہیں اور وہ earth کے اوپر فائل کرتے ہیں یعنی پہلے وہ air pollutant ہوتے ہیں جب وہ برن کرتے ہیں تو وہ air کے اندر جاتے ہیں جب وہ water کے اندر mix کرتے ہیں تو پھر وہ land pollutant بھی بن جاتے ہیں اور ہماری جو soil ہوتی ہے اس کو acidify کر دیتے ہیں اس کی heading کیا ہے کہ formation of SO3 and SO2 compounds on combustion of fossil fuel and causing air pollution اس کے effects کیا ہے کہ اس SO2 جو ہے وہ colorless gas ہے لیکن اس کی smell جو ہے وہ irritating ہوتی ہے سلفر کی جو smell ہوتی ہے وہ بہت گندی smell ہوتی ہے یعنی اگر سلفر کسی بھی compound کے اندر ہے تو آپ اس کو اس کی smell سے فوراں سے پہلے پہچان لیں گے اور سلفر ڈائوکسائیڈ کی جو سلفر کی جتنے بھی compound ہوتے ہیں وہ oxide ہے یا اس کا hair dried ہے اس کی smell بہت ڈرائیڈ ہوتی ہے اٹکازی سفوکیشن اس سے آپ کا سانس بند ہونے لگ پڑتا ہے ڈرائیٹیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے سفیر ریسپیریٹری پروبلمز ہو جاتی ہیں تو اس تمائٹک بیپل جن کو اسما کی پروبلم ہے یہ جن کو سانس لینے میں مسئلہ ہوتا ہے ان کو اگر سلفر کی ایسی جگہ پہ لے جہاں پہ سلفر ڈائوکسائیڈ بہت زیادہ ہو تو وہاں پہ ان کو پروبلمز آ جاتی ہیں سلفر ڈائوکسائیڈ فارم سلفیوری کے سیڈ بناتا ہے سلفیوری کے سیڈ کیا کرتا ہے کہ جب وہ بیڈلنگز پہ گیرے گا زیادی سے بات ہے وہ ایسیڈ ہے اور بہت ہی زیادہ ڈینجرس ایسیڈ ہے اگر آپ بن کرنے سے پہلے سلفر کو ریموف کر دیں گے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو اس کو پولیشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں ایسیڈ گیسیڈ پولیوٹنٹس فرم نیر بھائی انڈرسٹریل یونرس کنٹیبیوٹو تا ویرنگ ویرنگ ویر آف تا فیمیس میوربل بلڈنگ تااج مہلی ان انڈیا ابھی اس نے بتایا ہوا ہے کہ جو ایسیڈی گیسیز ہوتی ہیں جیسے سلفر ڈائیوکسائیڈ ہے یہ نیٹروجن ڈائیوکسائیڈ ہے جب وہ گیسیز تھیں وہ ایئر کے اندر چلے گئیں جب رین فال ہوگا تو کیا ہوگا کہ وہ وارٹر کے ساتھ مکس کر کے ایسیڈ میں کنورٹ ہو جاتی ہیں سلفیوری کے ایسیڈ اور نائٹریک ایسیڈ میں جب وہ بلڈنگز کے اوپر گرتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو پینٹ ہوتا ہے یا جو ان کی والز ہوتا ہے جو ان کا ماربل ہوتا ہے جو پتھر اسمال کے ہوتا ہے وہ ویئر آف ہو جاتا ہے یعنی وہ خراب ہو جاتا ہے